دین میں تماش بینوں کا ٹولہ تو آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا اور اگر نہیں دیکھا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دین کے اندر کیسے کیسے یہ تماشے اور کسے کہانیاں قرآن کو چھوڑ کر حدیث رسول کو چھوڑ کر یہ اپنی منمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کون اپنے آپ کو علامہ کہلانے والے عمر فیض قادری کوئی قادری ہے کوئی پادری ہے کوئی مادری ہے واللہ علم کیا کیا ہیں یہ عمر قادری صاحب عمر فیض قادری صاحب کہتے ہیں کہ تین بھائی بڑے اللہ کے ولی تھے بڑے نیک تھے بڑے متقی تھے ہو سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن انہوں نے قسم کھائی کہ ہم اس وقت تک نہیں ہسیں گے جب تک ہم کو یہ نہ پتہ لگ جائے کہ ہم جنتی ہیں جب ہم کو پتہ لگ جائے گا ہم جنتی ہیں اس وقت تو ہم ہس لیں گے ورنہ اس سے پہلے ہم نہیں ہسیں گے قسم کھائی اس کے اوپر کہتے ہیں ایک ایک کر کے تینوں کا انتقال ہو گیا جب انتقال ہوا اور تختے پر لٹا کر ان کو غسل دیا جا رہا تھا تو وہ ہس رہے تھے پوری زندگی نہیں ہسے مرنے کے بعد جب ان کو لوگ غسل دے رہے ہیں تو اس وقت وہ ہس رہے تھے اور جو ہلا کا ٹولہ جو بیٹھا ہوا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرہ حیدری اور نعرہ رسالت اور نعرہ فلا اور نعرہ فلا یہ مولویوں نے جبے شبے قبے پہننے والوں نے یہ باباؤں نے ان کے باباؤں نے دین کو اس طرح سے بدل دیا آپ سنیے دیکھیں کیا کہہ رہا ہے تین بھائی تھے حضرت ربی بن حراش حضرت ربی بن حراش اور ایک اور تھے ان کے بھائی اور تینوں بھائی اتنے متقی اور پرہزگار تھے اللہ کے ولی تھے تینوں نے قسم کھا رک کی تھی کہ جب تک ہمیں یہ یقین نہ ہو کہ ہم جنتی ہیں تو ہم پہ ہسنا حرام تین بھائی زندگی بھر نہیں ہسے اور محدثین علماء بیان کرتے ہیں ان کے زمانے کے وہ کہتے ہیں زندگی میں تو انہیں ہستے نہیں دیکھا مگر عجیب بات کہ اپنے اپنے وقت پر جب تینوں بھائی فوت ہوئے تو ہم انہیں تختے پر لٹاک کے غسل دے رہے اور وہ ہستے جا رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی قسم نہیں کھائی میں نہیں ہسوں گا جی جہنم سے درنے والا اپنے اندر خوف رکھنے والا اپنے اندر احساس رکھنے والا نبی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے کیا نبی کے دل میں چاہت نہیں تھی جنت کی نبی کے دل میں جہنم سے بچاؤ کی فکر نہیں تھی ان کے اندر بہت زیادہ فکر آگئی جو قسم کھائی کہ نا جی میں تو پوری زندگی ہسوں گا ہی نہیں اور یہ ہسے اس وقت جب تختہ غسل پر ان کو غسل دیا جا رہا تھا تو یہ مسکرہ رہے تھے ہس رہے تھے یہ قصے کہانیاں باباؤں کی بنائی ہوئی ایک اور قصہ کہتے ہیں اللہ کے ایک مجرگ تھے اللہ والے تھے وہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی کو خواب میں آئے خواب دیکھنے والے نے پوچھا حضرت مجھے یہ بتائیے جب آپ کی روح نکالی گئی اس وقت کیا کیفیت تھی آپ کی روح نکلتے وقت کیا معاملہ تھا تو کہتے جواب یہ ملا مجھے تو پتہ ہی نہیں میری روح کب نکالی ہے وہ کہتے سبحان اللہ مجھے پتہ نہیں کہ میری روح کب نکلی ہے میں تو جب لوگ مجھے غسل دے رہے تھے اور میں روح نکلنے سے پہلے قرآن پاک کی حدیث کی کسی مسئلے میں غور و فکر کر رہا تھا مسئلہ استنبات کر رہا تھا میں تو اس میں مگن تھا مجھے پتہ ہی نہیں لگا میری روح کب نکلی ہے اور پتہ کب لگا مجھے جب لوگ مجھے غسل دے رہے تھے تو میں اس وقت اس مسئلے کے بارے میں فارغ ہوا میں جو سوچ و بیچار کر رہا تھا کہ یہ کیسے کیسے آئے سے مسئلہ اخص کیا جاتا ہے اسی درمیان میری روح نکالی مجھے پتہ بھی نہیں اور جب مجھے غسل دیا جا رہا تھا اس وقت میرا وہ مسئلہ پورا ہوا اور اب میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا کہ لوگ مجھے غسل دے رہے ہیں تو کہا اب وہ مسئلہ یہاں آکے پورا اب پتہ لگا کہ میں تو مر گیا ہوں کیسے کیسے قصے کہانیاں ان باباوں نے گھڑی ہوئی ہیں ایسے لوگوں کو سننا پسند نہ کریں پوری زندگی میں کبھی بھی ورنہ یہ گمراہ کر دیں گے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت ایسے علماء آ جائیں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے وہی کچھ ہو رہا ہے یہ سننی ٹننی جتنے بھی ہیں سب کیا قصے کہانیاں چل رہی ہیں اور تو اور تبلیغی جماعت میں بھی قصے کہانیاں ہی چلتی ہیں اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اسی طرح امام علمیہ کے علاموں حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ لکھ یہ فوت ہو گئے تو ان سے پوچھا گیا خام میں ایک بزرگ فرماتے ہیں محدث کہ خام میں جب مجھے ملے وفاعت کے بات تو میں نے پوچھا حضرت مجھے یہ بتائیے آپ کو اچانک موت کیسے آگئی موت کی کیفیت کیسی تھی آپ کے لئے کیونکہ پوری زندگی آپ نے حضور کی حدیث پڑھائی ہے آقا کی امت کو تائیدار کائنات کی شریعت سمجھائی ہے تو بتائیے موت کا وقت کیسا تھا آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں ایک شریعت کے مسئلے پر غور و فکر کر رہا تھا قرآن کی آیتوں سے مسائل شریعت کا استمباد کر رہا تھا اتنا ڈوبا تھا قرآن میں مجھے خبر ہی نہیں ہوئی کہ ملک الموت نے روح نکالی جب ہے اور جب مجھے تختے پر غسل دے رہے تھا اس وقت اس مسئلے سے میری توجہ ہٹی اس مسئلے سے اس آیت سے جس سے استمباد کر رہا تھا مسائل اس وقت توجہ ہٹی جب تختے پر غسل دے رہت تو میں نے یہ دیکھا کہ میں تو خود نہ آیا کرتا مجھے کیوں نہ لایا جا رہا ہے تو اس وقت پتا چلا میں تو مر چکا ہوں